انیس سو ستامن میں تھائی لینڈ کی ایک خانکا کے راہبوں نے انتہائی زیادہ مقدس مجسمے کو ایک مندر سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اس کی بنیادی وجہ بینک کورک روڈ ڈیویلپمنٹ میں ایک کمرے کی تعمیر تھی تو جس وقت کرین کے مندر سے اس مٹی کے مجسمے کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ انہوں نے رکھنے کی کوشش کی تو اسی دوران انتہائی زیادہ تیز بارش شروع ہو گئی جس کی ویسے سارے کا سارا جو مجسمہ تھا مٹی کا وہ کیا ہو گیا وہ گیلا ہو گیا وہ بھیگ گیا ایک راہب جو کہ اس مجسمے کے بارے میں انتہائی زیادہ پریشان تھا اس نے اس مجسمے کو کرین سے اتروایا اترا کر وہاں سے ایک موٹے کپڑے کے اندر اسے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیا شام کے وقت وہ اس کے بارے میں انتہائی زیادہ پریشان تھا اور فکر مند تھا وہ تارچ ہاتھ میں لی اس کو دیکھنے کے لیے آیا کہ کہیں یہ مجسمہ خراب تو نہیں ہو گیا اور وہ جب مجسمے کے قریب آیا تو اس کے ہاتھ میں یہ تارچ تھی اس کی لائٹ ایسی جگہ پہ پڑی جہاں سے نور کی ایک کیرن باہر نکل رہی تھی اسے ایک روشنی نظر آ رہی تھی وہ حیران ہو گیا اس نے دیکھا کہ یہ روشنی کہاں پہ آ رہی ہے اس نے جب قریب جا کے دیکھا تو ایک جگہ سے وہ پتلا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں سے روشنی کے کیرن آ رہی تھی اب وہ پریشان ہوا اور اس کے اندر جو اشتیاق تھا اس روشنی کو دیکھنے کا روشنی کے تاقب کرنے کا اس میں بہت زیادہ بڑھ گیا اس نے تھوڑا اور چینی لی اور اس کے اوپر سے مٹی جو تھی اتارنی آہستہ آہستہ شروع کر دی چھے سے سات گھنٹے کی انتہائی زیادہ مشکت کرنے کے بعد وہ مٹی کے مجسمے کے سامنے نہیں بلکہ ایک سونے کے مجسمے کے سامنے کھڑا تھا اور وہ حیران ہو گیا کہ اتنے سالوں سے وہ جس مجسمے کی پوجہ کر رہا تھا اس کے اندر سونے کا انتہائی بیش قیمتی مجسمہ چھپا ہوا تھا بلکل اسی طرح اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی کہ ڈاکو نے تھائی لینڈ کے اوپر کیا کر دیا تھا حملہ کر دیا تھا وہاں کے لوگوں نے اس مقدس مجسمے کو چھپانے کے لیے اس جرسے کہ وہ چور اس کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اس کے اوپر ایک مٹی کا ایک موٹا لیپ کر دیا تھا تاکہ اس کو محفوظ بنایا جا سکے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے تو اس کا راز انیس سو ستاون میں جا کے اس رہب کو پتا چلا کہ اصل میں وہ جو مٹی کے پتلے کی اور مٹی کے مجسمے کی پوجہ کر رہے تھے وہ حقیقت میں کیا تھا وہ سونے کا مجسمہ تھا بلکل اسی طرح ہمارے اندر ایک ٹیلنٹ چھپا ہوا ہوتا ہے ایک انتہائی زیادہ قیمتی ایک ہیرے جوہرات کا خزانہ چھپا ہوتا ہے ایک سونے کا مجسمہ چھپا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا خوف آپ کہہ لیں خوف کی جس کے اوپر لہر اور خوف کی جو تہہ ہوتی ہے ہمارے اوپر چڑھ جاتی ہے جو ہمیں کسی جگہ پہ رہنے کے قابل نہیں بناتی جو جو معاشرے کے الکا بات ہوتے ہیں معاشرہ ہمیں جینے کے قابل نہیں چھوڑتا معاشرے کی باتیں ہمارے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں قدرتی اللہ تعالی نے جو ہمیں دی ہوتی ہیں ان کو سپریس کر دیتا ہے اب جو ہم نے کام کرنا ہے ہم نے ان صلاحیتوں کو نکارنا ہے دوبارہ وہ جو مٹی کا لیپ ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے ہمارے قیمت جسم کے اوپر ہماری قیمتی سوچوں کے اوپر ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اسے ہتھوڑی اور چھینے کے ساتھ اتار کے نیچے کر دینا ہے اور ہم نے جو انتہائی کھیرے سے زیادہ قیمتی جو ہمارا اندرون ہے اسے ہم نے کیا کر دینا ہے باہر نکال دینا ہے اور جو بد اعتمادی ہمارے اوپر آ گئی ہے اور جو ہم اپنی نظر میں ہمارے جو ویلیو ہے جو سیلف ایسٹریم جسے کہتے ہیں جو کم ہو گئی ہے جو ہم احساسے کم طریقہ شکار ہو گئے ہیں ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کو ہم نے خاتمہ کر دینا ہے جب تک آپ اپنے اس مٹی کی تہہ آپ کے اوپر جو چڑھی ہوئی ہے اس کو آپ اتاریں گے نہیں یقین کریں آپ زندگی میں کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے آپ کے اوپر یہ جو خوف کی تہہ چڑھی ہوئی ہے یہ جو اس بات کی تہہ چڑھی ہوئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ نے کچھ کام شروع کیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے تو بھائی جان لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے